موسیقی نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فازکرونی اذکرکن وازکرونی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شعن حبیبه ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایواللزین آمنوا صلو علی وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیقہ یا رسول اللہ و علی علیقہ و صحابقہ یا عبیب اللہ حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کا ذکر سب سے بڑی چیزیں اس کا مطلب یہ ہے انسان اپنی اوقات کے مطابق اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کو یاد کرتا ہے یہ انسان جب تک دنیا میں زندہ ہوتا ہے اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جب یہ دنیا سے چلے جاتا ہے انسان کا ذکر تو بند ہو جاتا ہے لیکن اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالی اس بندے کا ذکر فرماتا رہتا ہے مخلوق خدا کی زبانوں کے اوپر اس انسان کا ذکر ہوتا ہے جیسے دنیا آج بابا فرید کو یاد کرتی ہے فرید فرید کہتی ہے دنیا حضور داتا گنج باکس علیہ اجمیری کو یاد کرتی ہے داتا داتا دنیا کرتی ہے آج دنیا خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کو یاد کرتی ہے دنیا چشتی چشتی کرتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا ذکر بڑا ہے یعنی اللہ تعالی عزل سے ہے ابتک ہے رب کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد اللہ تعالی دو فرشتوں کی ڈوٹی لگاتا ہے اس کی قبر کے اوپر اور وہ فرشتے اپنے رب کی حمد و سنا کرتے ہیں اپنے رب کی عبادت اور ریاضت کرتے ہیں اس کی تسبیح و تعلیل کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے تسبیح تو اللہ کی کرتے ہیں لیکن اس کا ثواب اس مرنے والے کے نام آئے عمال میں لکھا جاتا ہے اس لیے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین عمل انسان کے لئے یہ جو ہے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جو تمہیں اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ نجات دینے والا عمل ہے صحابہ اکرام نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں پتا دیجئے تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا عمل ہے فرمایا وہ رب کا ذکر ہے اس لئے بزرگان دین کی تاریخ کو پڑھیں سیرت کو پڑھیں ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے وہ بزرگ کھانا نہیں کھاتے تھے روٹی نہیں کھاتے تھے ستو کھایا کرتے تھے ستو موں میں ڈال کر اوپر پانی کا گھونٹ پینیا کرتے تھے کسی مرید نے پوچھا حضور آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں آپ یہ ستو استعمال کرتے ہیں انہوں نے آگے سے ورمایا کہ میں نے ایک دن روٹی کا لکمہ موں میں ڈالا اور میں اس کو چبانے لگا تو میں نے حساب لگایا جتنا وقت میرا روٹی کو لکمے کو چبانے میں لگتا ہے اتنی دیر میں میں ستر مردمہ سبحان اللہ کہہ لیتا ہوں اس لئے چاری سال مجھے گزر گئے میں نے کھانا نہیں کھایا ستو کھا کے گزارہ کرتا ہوں لیکن اپنے رب کا ذکر جائے وہ ہر وقت کرتا رہتا ہوں موسیقی